489F کیا ہوتا ہے؟ چیک ڈیسونر ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ چیک پہ FIR تو ہو گئی لیکن اس کی ریکاوری کیسے ہوگی؟ بطور سیکیورٹی چیک کون سے ہوتے ہیں؟ ایسے چیک اگر لیندین میں استعمال ہوں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ چیک بک اگر گم ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اور مزید اس طرح کی اگر پریپوزیشنز آ جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ ہیلو اور بہترین پر ہمارے چینل یونیورسٹری آف سائٹیشنز سائٹیشنز آر لائک ویب ان اکیز فور وین آج کی سیشن میں ہم ڈسکس کریں گے نمبر وان چیک نمبر ٹو چیک ڈیسونر ہو جائے تو قانون کیا کہتا ہے؟ نمبر تھری زمانت میں کون سی گراؤنڈز لے سکتے ہیں؟ نمبر فور ان گراؤنڈز کے اوپر سپیریل کوٹس کے کیس لاز کون کون سے ہیں؟ اور ان کے ریبرٹل میں کون سے کیس لاز ہیں؟ یہ سارا کچھ آپ جانیں گے آج کی سیشن میں 489F میں کسی بھی زمانت کو منظور کرنے کے لیے یا خارج کرنے کے لیے زیادہ تر جن گراؤنڈز کا سہارا لیا جاتا ہے ان میں سے کچھ گراؤنڈز یہ ہیں نمبر وان یہ ڈسپیوٹ سیول نیچر کا ہے لہٰذا اس کی کریمنل پروسیڈنگز نہیں کی جا سکتی نمبر چھو یہ چیک بطور گرنٹی دیا تھا یہ لیندین کے حوالے سے نہیں دیا گیا لہٰذا اس کے اوپر 489F لاغو نہیں ہوتا نمبر 3 چیک بک گم ہو گئی تھی لہٰذا یہ چیک میں نے سائن کر کے ہی نہیں دیا نمبر 4 یہ چیک مدعی نے میرے دفتر سے چورایا ہے نمبر 5 یہ چیک بینک کی غلطی کے وجہ سے ڈس آنر ہوا ہے نہ کہ ایکیوز کی غلطی کے وجہ سے نمبر 6 ایک ہی سیریز کے ایک سے زیادہ چیکس ہیں نمبر 7 چیک جس نے دیا وہ ایک عورت ہے نمبر 8 زیادہ تر رقم واپس کر دی گئی ہے نمبر 9 پولیس کی ریپورٹ جج کے اوپر مسلط نہیں کی جا سکتی نمبر 10 ایک دفعہ سولہ ہو جائے تو دوبارہ اسی چیک کے اوپر ایف آئی آر نہیں کی جا سکتی نمبر 11 آدھی مجرم ہے جس کو ہپشل اوفینڈر بھی کہتے ہیں نمبر 12 پوہپٹی کلاس میں فال نہیں کرتا ان تمام گراؤنڈز کے اوپر ہم کورٹ کی سائٹیشنز کو ڈسکس کریں گے جو کہ پرونز اور کرونز دونوں سائٹ کے اوپر ہوں گے مین سیشن میں جانے سے پہلے ایک بات بتاتا چلوں مکلہ حضرات کسی بھی قسم کا کیس ہو خواہ وہ فوشداری ہو خواہ وہ دیوانی ہو وہ فیملی ہو وہ ایک بات کا خیال ہمیشہ رکھتے ہیں جس کو کوربوریشن گہتے ہیں اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کورٹ میں دو سائٹز ہوتی ہیں کمپلینٹسائٹ سے مراد ہے الزام لگانے والا ایکیوز سائٹ سے مراد ہے جو اس الزام کو ڈیفنڈ کر رہا ہوتا ہے کمپلینٹسائٹ کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایکیوز سائٹ پر لگائے گئے تمام الزامات کو درست ثابت کریں اور اس میں کوئی بھی کسی قسم کا شک و شبا یا ابھام نہ رہے اور ایکیوز سائٹ کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی اس کے اوپر کمپلینٹسائٹ کی طرف سے الزامات لگ رہے ہیں وہ اس کو توڑ مروڑ کر پیش کرے جس سے ڈاؤٹ پیدا ہو اور benefit of ڈاؤٹ کا وہ فائدہ اٹھا سکے کیونکہ benefit of ڈاؤٹ is always enjoyed by the accused. اب چلتے ہم citations کی طرف اور آج کی ہماری پہلی preposition ہے dispute دیوانی ہے لہٰذا اس کے اوپر فوجداری کاروائی ممکن نہیں ہے چلتے ہم اپنے پہلی citation کی طرف جو ہے 2021 PCRLJ 1393 decided by Mr. Justice طارق سلیم شیخ on 26 ماے 2021 writ petition number 50883 لہور ہائی کورٹ لہور 489F کی اس writ petition میں موقف اختیار کیا گیا کہ مجسٹریٹ صاحب نے CRPC کے section 62 کے تحت ملزم کو ڈسچارج کر دیا اور انہوں نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ تمام چیکس for security purpose دینا ثابت ہوئے اور civil litigation بھی ثابت ہوئی لہٰذا ملزم کی بدنیتی ثابت نہیں ہوتی اس پہ دوسری citation ہے 2021 YLR note 149 decided by Mr. Justice لبنا سلیم پرویز on 3rd April 2021 bail petition number 281 489F کی اس bail petition میں petitioner نے موقف اختیار کیا کہ دو چیکس ہیں اور civil suit بھی چل رہا ہے petitioner ایک building constructor ہے petitioner اور complainant کے درمیان business relationship ہیں جس کی بحاف پہ petitioner نے complainant کو for security purpose چیک دیے تھے اور complainant یہ ثابت نہیں کر پایا کہ اس نے loan دیا تھا لہٰذا ابھی کے لیے bail ملنی چاہیے جس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے post arrest bail allow کر دی viewers اس کے اوپر ہم آگے چل کے بھی discuss کریں گے کہ جو security purpose کے لیے دیئے گئے چیکس ہوتے ہیں وہ بھی بدنیتی پر شامل ہوتے ہیں اور جیج صاحب نے ان کے اوپر بھی bail خارج کر رکھی ہے اب ہم 489F کی civil litigation کے اوپر dismiss ہونے والی petitions کے اوپر بات کریں گے پی ایل ڈی 2009 لاہور 401 decided by Mr. Justice قازم علی ملک on 3rd March 2009 writ petition number 815 489F کی اس writ petition میں petitioner نے موقف اکتیار کیا کہ دفعہ 30 کے magistrate نے CRPC کے سیکشن 63 کے تحت ملزم کو صرف اس بات پر ڈسچارج کر دیا ہے کہ civil litigation چل رہی تھی اور FIR میں ڈیلے ہے لہذا یہ بات شہادت میں ثابت ہوگی ابھی کے لیے حکم کو set aside کر دیا جائے اور کیس کو دوبارہ رمان کر دیا جائے جس کے اوپر لاہور ہائی کورٹ نے کیس کو دوبارہ رمان کرتے ہوئے حکم کو set aside کر دیا پی ایلڈی 2011 لاہور 246 decided بائے سردار تارک محمود on 20 جنوری 2011 ریٹ پیٹیشن نمبر 1135 لاہور ہائی کورٹ لاہور 489F کی اس ریٹ پیٹیشن میں پیٹیشنر نے موقع اکتیار کیا کہ سیول سوٹ چل رہا ہے لہٰذا کریمینل پروسیڈنگ نہیں ہو سکتی جس پر کورٹ نے یہ observe کیا کہ جو سیول سوٹ ہے وہ کریمینل پروسیڈنگ کے سٹارٹ ہونے کے بعد کیا گیا ہے لہٰذا کورٹ نے اپنے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ سیول ادھر وائز پروسیڈنگ کریمینل بار نہیں رکھتی سیول اینڈ کریمینل پروسیڈنگ انیشیییٹی سائٹ بائی سائٹ اور سیم ور نوڈ لیگل بار جس کے اوپر جائی ساب نے پیٹیشن خارج کر دی اور اسی طرح 2008 سی ایمار 834 ڈیسائیڈ بائی ڈیویجنل بینچ ان میں ججی سائیبان نے کلیر کٹ بتا دیا ہے کہ سیول پروسیڈنگ کریمینل پروسیڈنگ پر اثر انداز نہیں ہوتی نہ ہی کوئی کریمینل بار رکھتی ہے لہٰذا سیول پروسیڈنگ کسی بھی ملزم کے اوپر سزا آئیت کرنے سے نہیں روک سکتی اسی کے ساتھ ہماری پہلی پریپوزیشن مکمل ہوتی ہے 489F کی مزید پریپوزیشن کے ساتھ ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ